تو کائے سواغت ہے تم سبی کا ایک نئی ویڈیو میں اور میں کھیلنے والا ہوں ڈرائگن مولز انو ورز 2 کو اس سے پہلے کہ تم کہو کہ آگر میں یہ کیوں کھیل رہا ہوں میں کو مانگا بنانی ہے تو پہلے میں تمہیں ایک سپرین کر دیتا ہوں کہ ڈرائگن مولز انو ورز 2 کی سٹوری کیسی ہے اور اس میں کیا ایسا خاص ہے جو کہ میں اس گیم کو کھیل رہا ہوں تو اس میں ایک کریکٹر ہے فہو نام کا اگر تم نے درائگن مولز سپر ہیروز دیکھا ہے تو تم اس کو جانتے ہوگے تو اس کے پاس ٹائم انوپلیشن جیسی ایبیلیٹی ہے جس کی مدد سے وہ پاسٹ اور فیوچر میں جا کر کے ہسٹری کو چینج کر رہا ہے اور ہمارے پورے یونیورس کو ایک بہت بڑے خطرے میں ڈال رہا ہے ہمیں اس کی ٹائم انوپلیشن والی ایبیلیٹی کو بیٹ کر کے اس فیو کو مارنا ہوگا تاکہ ہم اپنا یونیورس بچا سکیں ہم بیسیکلی ایک ٹائم پیٹرولر ہیں جو کی ٹائم میں آگے پچھے جا کر کے ہسٹری کو واپس سے صحیح کرتے ہیں تو اب میں نے کیوں کیوں تمہیں سٹوری ایکسپلین کر دیا اب میں بتاتا ہوں آخر میں یہ گیم کیوں کھیل رہا ہوں میں کیوں کھیل رہا ہوں یہ گیم تو تمہیں جیسے ایک پتہ یہ ہوگا کہ اکٹوبر میں درائگن باوز سپارکنگ زیرو آنے والا ہے تو اس گیم میں ہمارے پاس ایسی ایبیلیٹی ہونے والی ہے کہ ہم اپنی خود کی سٹوری بیلڈ کر سکتے ہیں تو میں اپنی جتنی بھی مانگاز اور سٹوریز ہیں اس کو درائگن باوز سپارکنگ زیرو میں شفٹ کر دوں گا اسی لئے میں سوچ رہا تھا کہ وہ نہ سٹارٹنگ کی جائے درائگن باوز زی نو ورز ٹو سے اس کی گرافیکس سٹوری لائن اور گیم پلے کافی زیادہ اچھا ہے تو اب بینے کسی بکواس کے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو میں نے کتنے سارے ایکاؤنٹ بنا رکھے ہیں وہ اس لئے کیونکہ میں نے ہر بار کوشش کری تھی ریکارڈنگ کرنے کے لیکن کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتے تھی امید کرتا ہوں اس بار سے کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی تو میں تب سے پہلے ایک کریکٹر چوز کرتا ہوں جو کہ میرا ہوگا ایک سین جس کو میں گوہان کی طرح اپیرنس دوں گا اور دیکھتے ہیں آخر کیا تم سے ملتے ہیں ہم تھوڑی دیر بعد جب میں اپنے کریکٹر کو بیلڈ کر لوں تو میں نے اپنے کریکٹر کو بیلڈ کر لیا ہے تم دیکھ سکتے ہو یہ دیکھنے میں تو گوہان کی طرح الگ رہا ہے لیکن اس کے کپڑے تھوڑے سے عجیب ہیں تو میرے کو سجسٹ کرنا آخر میں کیسے کپڑے رکھ سکتا ہوں اس کا تو میں نیکسٹ پارٹ میں اس کے کپڑے بھی چینج کر دوں گا اب بینے کسی دیری کے شروعات کرتے ہیں اپنی سٹوری کی اگر یہ لوڈنگ ختم ہو جائے تو دیکھتے ہیں آخر اس کے سٹوری کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں یہاں پر ایک سکرول دکھائے جا رہا ہے جسے کی ایک ڈارک اینرڈی ایمٹ ہو رہی ہے آخری ڈارک اینرڈی کس چیز کی ہے تو ہمیں ایک فریزہ کو دکھائے جا رہا ہے پلانٹ کو جیٹا پہ اٹاک کرتے ہوئے ہیں اور برڈوک اسے فائٹ کر کے جیتنے کوشش کر رہا ہے برڈوک اکیلے ان سبھی بین کے اوپر بھاری پڑھ رہا ہے کوئی تو بات تھی برڈوک میں اگر برڈوک ابھی زندہ ہوتا تو یہ one of the strongest character ہوتا برڈوک کو فلیش بیا گیا ہے فریزہ vs ڈوکو کا نائس مرحایہ 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 مرحای مرحایہ برڈوک مرحایہ مرحایہ جب اب فریزہ نے فلیش بے سوید فائٹ پھنچ بس ٹھیک ہے کہ اس کی طرح بھی انٹریسٹنگ ہونے والے والے ہیں تو یہاں پہ برڈ اوپ مر گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ پلانٹ واجیٹا بھی ختم ہو گیا لیکن آخر میں یہ پرولوگ میں کیوں دکھایا جا رہا ہے اس کا سٹوری سے کچھ لینا دینا ہے کیا آگے پتہ چلے گا اس گیم میں مین ویلن تو فو ہے جس کے پاس ٹائم این اپلیشن والی ایبیلیٹی ہے تو پھر ہمیں فریزہ کیوں دکھایا جا رہا ہے یہ پیر اگر یہ پیر کس کے ہیں ٹرلز کینز اب کے پیچھے یہ بھی ہے اور ان کے پاس یہ ساری ڈارک ریب جی کہاں سے آ رہی ہے تو واہ اس کو تو میں نے اپنی مانگم بہت یوز کیا ہے برڈاک زندہ ہے بلیک برڈاک آخر ایسا کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے یہ تو مر گیا نا کیپسول کورپریشن پہ گیا ہیں آخر کیوں تو کیپسول کورپریشن میں شاید سے واجیٹا کے اوپر نگرانی رکھنے کے لیے آیا تھا لیکن آخر کیوں دیکھتے ہیں واجیٹا کو بولما نے بلایا ہے واجیٹا ایک دم ایروگنٹ بنایا گیا ہے یا ریل اینیمے کی طرح تو بولما نے کسی آرمر کو فینش کیا ہے واجیٹا کے لیے لیکن ایسا لگتا ہے کہ واجیٹا کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے تو بولما کہنا یہ ہے کہ اس نے کافی اچھا آرمر بنایا ہے اور واجیٹا اوز کے اتنے کیر کرنے کی اہمیت کو سمجھتا ہی نہیں ہے واجیٹا کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو سیدھا چلا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اب اس سے بڑی بات یہ ہے آخر میں کیوں واجیٹا کے اوپر نگ سب رکھ رہا تھا تو مجھے ایک ایلڈر کائے کا میسج آیا ہے تو مجھے ایک ایلڈر کائے کا میسج آیا ہے کہ مجھے ایک کرٹکل میشن دیا جا رہا ہے آگر وہ کرٹکل میشن کیا ہونے والا ہے کہیں فو نے کچھ پاسٹ میں چینجمنٹ تو نہیں کر دیا یہ ہماری کارٹن سیٹی ہے جس کو ہم توکی توکی سیٹی بھی کہتے تھے یہاں پہ سارے پیٹرولرز رہتے ہیں جو کی پاسٹ میں جا کر کے ہسٹری کو نارمل کرتے ہیں کافی بیوٹی فول سیٹی ہے اور تم گرافکس کو دیکھے سکتے ہو کافی زمیں پہلے آیا تھا یہ گیم اور سٹیل اس کے گرافکس کافی زیادہ اچھے ہیں دیکھتے ہیں آخر ہمیں کیا مشن ملا ہے اور تو یہاں پہ سپریم کائی آف ٹائم کھڑی ہوئی تھی ہمارے لیے ویلکم کرنے کے لیے اس کے ساتھ توکی توکی بھی تھا دیکھتے ہیں آخر سپریم کائی آف ٹائم ہمیں کیا مشن دیتی ہے کہیں اسی نے تو ہمیں نہیں بلائی تا کتنی بیوٹی فول جگہ ہے تو سپریم کائی آف ٹائم بتا رہی ہے کہ مجھے ایک بڑے مشن کے لیے چوس کیا گیا ہے شکریہ لیکن آخر وہ مشن ہونے کیا والا ہے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے بس سیدھے بتاؤ آخر میں کیا ہونے والا ہے مشن تو مجھے جو مشہ نے وہ ایلڈر قائے دینے والے ہیں اور ایلڈر قائے آخر ہیں کہاں پہ مجھے انہیں دھوڑنا پڑے گا سپریم کیا اف ٹائم تو ایسا کہہ رہی ہے دیکھتے ہیں اگر مجھے کہاں مل رکھتے ہیں وہ اوکے تو سپریم کیا اف ٹائم کہہ رہی ہے کہ جو ایلڈر قائے ہیں وہ کسی بلو روپ والی بیلڈنگ کے سپاس میں تھے بہت جلد بازی میں اگر دیکھتے ہیں اگر وہ بلو بیلڈنگ کون سی ہے نائس تو بلو روپ کہا تھا دیکھتے ہیں اگر بلو روپ بیلڈنگ کون سی ہے ایک تو وہ دکھ رہی ہے لیکن وہ تو کافی زیادہ دور ہے یہ تو یلو روپ ہے یہ ایک بلو کلر کی بیلڈنگ ہے کہیں اس کے آس پاس تو مجھے ایلڈر قائے نہیں دکھ رہے ہیں لیکن یہ میں کوئی کریکٹر دکھ رہا ہے جس کے اوپر سیمبل بنا ہوا ہے کچھ اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں ہاں مجھے لگتا ہے اس کو پتا ہوا ہے کہ آخر ایلڈر قائے کہاں پہ ہیں کلوڈنگ شاپ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ایلڈر قائے جلدی جلدی میں کلوڈنگ شاپ کے پاس کہتے ہیں آخر کلوڈنگ شاپ کہاں پہ ہیں یہ تو میڈل شاپ ہے یہ ٹائم سپیس ڈیلیوری ہے اوکے تو یہ کلوڈ شاپ ہے اور یہاں پہ بھی مجھے کہیں پہ ایلڈر قائے نہیں دکھ رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک ایک لڑکی کھڑی ہے چھوڑی انڈیا نے گیا اس کا نام ایسا کیوں ہے لیکن اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں کونیچیوہ کونیچیوہ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ایلڈر قائے ہیں وہ ریسپشن ایریہ کے طرف گیا ہیں اب ریسپشن ایریہ کہاں پہ ہے کہیں یہ جو بڑا سا یلو سا ایریہ ہے یہی تو نہیں ریسپشن ایریہ ہے دیکھتے ہیں اور کہیں اس کے میں تمہیں ایک چیز دکھاؤں یہ دیکھو میرے پاس ایک یہ ہے یہ رکشا ٹائپ اس سے میں کئی بھی فاسٹ ٹیبل کر سکتا ہوں اگر تھوڑا اور بڑا ہوتا تو میں ایک کرایا بھی لے سکتا تھا کسی سے خیر یہ ہے ریسپشن ایریہ اور یہاں پہ بھی ایک کریکٹر کھڑی ہوئی ہے اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں شاید اس کو پتاؤ کہاں پہ ایلڈر کا ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ جو ایلڈر کا ہے وہ ٹائم نیسٹ کے لیے نکل چکے ہیں ریسپشن ایریہ سے کتنا زیادہ بگائیں گے یہ ہمیں اوہ بریک اس کو روکنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اوہ سپر شنڈرون دیکھو کتنا فیارہ دکھر ہے یہاں پہ گرافکس تو کافی زیادہ اچھے ہیں اس گیم کے سٹوری دیکھتے ہیں آخر ہمارا پہلا مشن کیا ہونے والا ہے تو یہ ہے ایلڈر کا ہے ہمیں مل گئے ہیں ٹائم نیسٹ پہ ایلڈر کا ہے دیکھتے ہیں آخر ان کا کیا کہنا ہے یہ ہمیں کون سا مشن دینا چاہتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ میں لیٹ ہوں جبکہ میں انہی کو دھونڈ رہا تھا اور یہ اس چیز کو ایکسپٹ بھی نہیں کر رہے ہیں دیکھتے ہیں آخر ایلڈر کا ہمیں کیا مشن دینے والے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے مشن بتاؤ آخر کیا ہے تو ایلڈر کا مجھے مشن دینے ہونے والے تھے لیکن تب ہی یہاں پہ سپریم کائی آف ٹائم آ جاتی ہے لیکن ناکر کیوں تو یہاں پہ سپریم کائی آف ٹائم اور ایلڈر کا ہے کے بیچ میں یہ فائٹ ہو رہی ہے کہ مجھے پہلے ٹریننگ کرنی چاہیے ایلڈر کا ہے کہہ رہا ہے کہ میں ریڈ ہوں فائٹ کرنے کے لیے اور سپریم کائی آف ٹائم کے لیے مجھے ٹریننگ کرنی چاہیے سپریم کائی آف ٹائم کو یہ پروف کر دوں گا کہ مجھے ٹریننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سب سے سٹرونگ ایسٹ سیان ہوں اس ٹائم نیسٹ کا سوری کارٹن سٹی کا تو پہلا مشن ہمارا آ چکا ہے دیکھتے ہیں آخر اس میں ہمیں کیا ملنے والا ہے کون سا مشن ہونے والا ہے یہ تو تم دیکھ سکتے ہیں ہم کیج میں پیچھے آ چکے ہیں ملک کی پاسٹ میں کچھ چینجمنٹ ہوئے تھے ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے گوگو پی کو لو فائٹ کرنا ہے ریڈٹ سے تو یہاں پہ ریڈٹس کو مر جانا چاہیے تھا اس کی سپیشل بیم سے لیکن اس کے پاس ہی ڈارک اینرڈی آگئی جو کہ ہم نے ٹرنلز کے پاس دیکھی تھی جسے کی بچ گیا جس کی مدد سے ریڈٹس بچ گیا تو اب ہمیں آنا پڑا ہے اس کی مدد کرنے کیلئے گوگو پہ جیٹا اور ہکی کو لو کی مدد کرنے کیلئے اور آتے ہی میں نے بیجیتی کرا لی ہے بہت اچھا جس کی مدد کر رہا ہوں جیسے کچھ بھی نہیں ہوا نائس کونفیڈنس تو ایسا ہونا چاہیے گھر دیکھتے ہیں کہ ریڈٹس سے کیسے فائٹ کرتے ہیں ہم تو اب ہمیں ریڈٹس کو مار کر کے پوری ہسٹری کو ٹھیک کرنا ہوگا تاکہ جو بھی پروبلم ہوئی ہے ہسٹری میں چینجمنٹ ہوئے ہیں وہ سب ٹھیک ہو سکے دیکھتے ہیں کہ ریڈٹس میں کیسے ریڈٹس کیا بولتا ہوں میں ریڈٹس میں کتنا دم ہے کیا وہ مجھے ہرا سکتا ہے یا کرنا ہی اے اے کہاں مار رہا ہے بھائی اس کو مارنا ہے ہوا ہی میں مار رہا ہے میرا کریکٹر کو اٹیک اس کا سپیشل اٹیک ابھی تک ریڈی نہیں ہوا میرے کریکٹر کی بہت جنریٹ ہو رہی ہے